ابھی ہمارے پاس میں کورونا پوزٹیو میں قریب چالیس کاس پاس مرید ہیں جس میں ایک وینٹلیٹر پہ ہے چار بائی پر پہ ہیں اور قریب دس والا مرید جو کم آکسیجن دے لیں سسپیکٹ وارڈو میں بھی قریب ساتھ آٹھ پیشنٹ ہیں جو کی آکسیجن پر ہیں انفرشنٹلی ابھی صبح ہمارے ایک کورونا پوزٹیو پیشنٹ شاند ہو گئے یہ ساٹھ فیٹ شیئے پرس سندھو گاڑی دنباسی تھے آز میر کے اور یہ قریب کریب بیس پسیس دن پہلے مہاکمہ گاندی اسٹال کسی پرائیوٹ اسٹال میں جائپور میں علاج کرا کے آئے تھے وہاں یہ کورونا پوزٹیو تھے اس کے وہاں قریب کریب اٹھارہ دن رہے وہاں پر اس کے بعد بیچ میں ٹھیک رہے گھر پہ رہے لیکن کل ان کی طبیت گھر پہ زیادہ بگڑ گئی ہم نے کل ان کو بھرتی کیا کل ان کا ٹیسٹ کیا کل کا ٹیسٹ میں ان کا پوزٹیو آیا اور ابھی انفرشنٹلی آسو کا آشانت ہو گئے تو ان کا سوا سے ریکارڈ اسٹڈی کر کے دیکھنا پڑے گا کیا وہ بیچ میں نیگٹیو ہو گئے تھے ایک نہیں ہو گئے تھے وہ ہم نے ابھی ریکارڈو چیک کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم بھی کیا ان کی ستھی تھی باقی اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہیں جو بینٹلیٹر پہ ہم وہ سیریس ہیں اور مریج ہمارے اسٹ ہے سر جو بھی کورونا پوزٹیو آ رہے ہیں کیا ان کو گھر پہ رکھا جا رہا ہے یہ ہسپٹل میں نہیں نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں گائیڈ لائن بلکل کلیر ہے جتنا سمبھو ہو ہم مریج کو ہوم آئیسولیشن تو نہیں کہتا ہمیں روم آئیسولیشن کی صلاح دیتے ہیں لیکن دو تین سیچویشن ہم ان کو روم آئیسولیشن بلکل نہیں کہتے ہیں پہلی بار اگر کسی کی عمر بہت زیادے ہے دوسری بار اگر کسی کی کوئی ڈائیبیٹیز بلک پیشر ہائیڈ کی بیماری جو انکنٹرول چل رہی ہے وہ اور تیسری بات کسی کا اکسیجن بہت کم چل رہا ہے تو تین سیچویشن ہوں تو اس کو ہر حالت میں بھرتی ہونا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی مریج ہے اس کے پاس میں گھر پہ ویوستہ پوری ہے روم آئیسولیشن کی جو بار بار کہتے ہیں کہ کمرے سے بہار نہیں نکلنا ہے ایسی گھر پر ویوستہ ہونی آوشک ہے اگر اگر آپ کا گھر ہی ایس لائک نہیں ہے تو پھر ان کو بھرتی کیا جاتا ہے اور اگر بھرتی کرنے کے اسپطالیں ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو کوویڈ کیئر سینٹرم بھیجتے ہیں کوویڈ کیئر سینٹرم ان کو خلی اپنا ٹائم نکالنا ہے کاران یہ ہے کہ جب انفیکٹیوٹی اس کی ختم ہو جائے گی تو اس کے باتے سے کمیٹیو مکس ہو سکتا ہے آدمی کھر مکس ہو سکتا ہے کوئی دککت نہیں ٹائم نکال لے گا آدمی ٹھیک ہو جائے گا اپنے اپنا کام کے روٹین میں کوئی دککت نہیں ہے